ہلو اچھو کیسے ہو امید کرتا ہوں سب اچھے ہوں گے سوست ہوں گے پرسند چت ہوں گے اور سوالوں میں ویست بھی ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اگزام کی ڈیٹ بارہ سپٹیمبر فکس ہو گئی دو سیکشن کے اندر پیپر آنے والا ہے سیکشن اے سیکشن بی سیکشن اے میں 35 کوششن سیکشن بی کے اندر 15 کوششن اور ان پندرہ کوششن میں سے کوئی آپ کو 10 کوششن کرنے ہوں گے ان چاروں کے اندر آپ کو ہر پندرہ کوششن میں سے 10 کوششن ہی سیلیٹ کرنے ہیں پردھیان رکھنا سیکشن بی کے اندر فرسٹ 10 کوششن جو کی آپ نے بابلنگ کی ہے کیول وہی کاؤنٹ کیے جائیں گے فرسٹ 10 کوششن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کنٹینیشن میں فرسٹ 10 ہونے چاہیے وہ نہیں آپ نے جنے میں بابلنگ کی ہے چھیک ہے جیسے مال لو آپ نے 36 نمبر کا کوششن کیا 35 تک تو سیکشن اے میں ہے 36 سے 50 تک ہوں گے ہمارے پاس میں سیکشن بی کے اندر 36 کیا آپ نے 37 نہیں کیا 38 نہیں کیا 39 کیا 40 کیا 41 کیا 42 کیا 43 نہیں کیا 44 نہیں کیا پھر 45 کیا 46 کیا 47 کیا 48 کیا 49 نہیں کیا 50 کیا تو آپ نے پانچ کوششن چھوڑ دیئے 37 38 چھوڑا آپ نے 39 40 کیا 41 42 چھوڑا آپ نے جو بھی whatever میں نے نمبر جو بھی چھوڑے تھے تو ایسے کل ملا کر جیسے 49 نمبر کا کوششن بھی آپ نے چھوڑا جیسے پانچ کوششن چھوڑے تو آپ شروع سے کاؤنٹ کی تھی کس کس کوششن میں آپ نے بابلنگ کیے 36 میں کری 37 میں کری 36 میں کری 37 38 چھوڑ دیئے 39 میں کری 40 میں کری 41 میں کری 42 میں کری 43 44 چھوڑ دیئے 45 میں کری 46 میں کری 47 میں کری 48 میں کری 49 نے کچھ ہو دیا 50 میں کری تو آپ 36 سے لے کر 50 تک کنٹینیشن میں 10 کوششن جن میں بابلنگ ہوئی وہ 10 کوششن ہو چکے آپ کے آپ چاہو تو 36 سے لے کر 44 تک کر دیچئے کنٹینیشن میں 10 اگر آپ کو آتے ہیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی چلی بات کرتے ہیں بچوں اپنے نیوٹن لاؤس آف موشن کی چلوی تھی اور اس کے اندر میں نے آپ کو نیواریکل سیکشن میں موشن آف کانٹیک باڈیز کی بارے میں بتا دیا تھا سوال کرنے کا طریقہ بتا دیا تھا دو سٹیپ کے اندر کوشن کیا تھا پہلا سٹیپ تھا کہ آپ سب سے اولے فری باڈی ڈائیگرام بنائیں گے اور پھر نمبر آف نمبر آف ایکویشن دوسری سٹیپ آپ کو یہ لگانی تھی اور ایکویشن کی فرم ایف ایکویس ایم اے کی ہی رہے گی کالاس میں جاتے تھے میں نے کہا تھا اس پر بیسر ٹرک کی ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے اگلی کلاس کے اندر تو آج میں اس ٹرک کی بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے کیسے ہم کوشن کو سالو کریں گے تو چلیے دیکھئے موشن آف کانٹیک باڈی کی ٹرک آپ کو بتا رہا ہوں ٹرک کیا ہے بچو ایک طریقے سے سوال کرنے کا میتھڈ ہی ہے اس کو شارٹ کٹ کر دیا ہے سوال جو ہم نے کیا تھا بچو اسی سوال کے مادیم سے میں آپ کو بات بتاتا ہوں یہ تین بلوک میں نے کنسیڈر کی ہے بچو سپوز یہ بلوک اے ہے بلوک بی ہے بلوک سی ہے یہ پانچ کیجی کا ہے یہ تین کیجی کا ہے یہ دو کیجی کا ہے اور یہاں پر آپ نے سپوز ایک لگا دیا ہے آپ نے دس نیوٹن کا ایکسنل فورس اور آپ سے کہا فائن کانٹیکٹ فورس بیٹوین اے بی اینڈ بی اے بی اور بی سی کی بیچ میں آپ کو کانٹیکٹ فورس نکالنا ہے طریقہ تو ہمارا کہتا ہے بچو کہ پہلے فری بوڈی ڈائیگرام بنائیے فری بوڈ ڈائیگرام کے لیے ان سبھی بلوکس کو آپ کو الگ الگ کرنا پڑتا ہے بچو سبھی کو آپ نے الگ الگ کر دیا اے بی سی تینوں بلوکس کو آپ نے الگ الگ کر دیا موشن کی تنڈنسی جدر ہوگی ادھر ہی آپ کو فورس لگانے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا اے بلوک پر آپ نے دس نیوٹن کا فورس لگا رکھا ہے یہ لیجئے دس نیوٹن کا فورس لگا دیا اب مجھے معلوم اے بلوک کی یہ والی سرفیس بی والی بلوک کی اس سرفیس کو پش کرے گی یہاں پر ایک فورس اس سرفیس نے ایکشن کیا تو اس سرفیس کو ری ایکشن دے گی اور اس کم ف ب بولیں گے یعنی اے اور ب کے بی میں لگنے والا کانٹیکٹ فورس اب ب والی سرفیس اس سرفیس کو پش کرے گی اور سی والی اس کا پوست کرے گی تو یہ ایکشن ہوگیا سسٹم کا ایکشن ادھر ہی ہوگا جدھر ایکشن فورس آپ نے لگا اور acceleration تو تین ایکشن بنانے کے تین بلوک کی آوش شکتہ تھی تو تین بلوک ہیں ہمارے پاس چلی اب بناتے ہیں ایکشن ٹریک بتاؤں گا پہلے اس کو سمجھ لیں ایک بار پھر واپس سے پہلے بلوک کو پکڑا اپنے بچھو اس سے ایکشن کیا بنے گی f والے بلوک کو پکڑو بچھو f ab minus f b c f ab minus f b c برابر ہوگا اس کا ماں کتنا ہے 3 into a second equation third والے کو پکڑو اس پر a کی force f b c برابر اس کا ماں سے 2 into a third equation تین equation کو آپ add کرنا ہوگا جب تین کو add کریں گے تو f ab se f ab cut f b c f b c cut cancels ho جائے گا یہ cancel ہو جائے گا یہ بچے گا 10 ان سب کا sum بھی 10 تو a ki value ملے 1 meter per second square کے برابر اور اس acceleration کو اگر آپ یہاں رکھ دوگے from third equation تو آپ کو f fbc ملے گا بچھو 2 into 1 equals 2 newton یہ اٹھا کر یہاں رکھ دیئے 2 newton آگیا اب a ki value کو fbc second equation میں رکھئے from second equation f ab fbc ki jage 2 newton mass 3 acceleration ki jage 1 to f ab ki value 5 یہ question last question ہم نے کیا تھا answer آپ کے سامنے اب میں آپ کو trick بتاتا ہوں دیکھیں کیسے آپ کو trick say question matre 2 line کے اندر ہو جائے trick نہیں ہے trick نہیں ہے اس question کو میں نے shot کر دیا دیکھئے آپ calculation کو shot کر دیا بچو نہ میں کسی free body diagram کی ضرورت ہے نہ ہمیں یہاں پر ایکویشن کی آوش شکتہ ہے کرنا کیا ہے جو question کا diagram ہے اسی میں یہاں پر آپ f ab بتا دیجئے اور یہی پر f bc بتا دیجئے اب دیکھ رہا کہ اس پورے system کو accelerate کون کرے گا axonal force تو یہاں سے سیدھا سیدھا آپ کام کریں گے system کا acceleration پہلے نکال یں جو بھی axonal force ہوگا اس میں system کے mass سے divide کر دیجئے axonal force 10 newton کا force یہاں 10 newton لگ دیا system total mass 5 3 2 5 3 2 یہ 10 ہی بنے گا تو system کا acceleration آجائے گا 1 meter per second square دیکھئے آپ مو جوانی calculation ہوگی اس میں آپ کو کچھ الگ سے calculation کرنے کی آوش شکتہ ہی نہیں پڑے گی بچھو جو آپ نے free body diagram بنائے equation بنائے اس سے جا کر acceleration بلا اتنا لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سیدھا سیدھا کر سکتے ہو آپ دنیا کا force کوئی بھی ہو contact force ہوگا mass into acceleration اور acceleration block کا وہی ہوتا ہے جو سسٹم کا ہوتا ہے بس اس concept سے آپ کو contact force نکال نا ہے پر یہ تو آپ کے بس ہے نکال چکے ہو آپ سوال ہے mass کون سا consider کرنا ہے آپ کو اس کے لئے trick ہے آپ کو یہ سمجھ نا ہوگا اس کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کو جن دو blocks کے بیچ میں آپ کو contact force نکال نا ہے ان کے بیچ میں آپ کو newton بن کر کھڑے ہونا پڑے گا اب ہم تو کھڑے نہیں ہو سکتے بچوں ان کی بیچ میں جا کر ہماری جگہ پر ہمارا thumb جا کر کھڑا ہوگا کوئی سے بھی ہاتھ کا thumb آپ لے سکتے ہو left and right hand یہ آپ کی سوویدھا پر depend کرے گا سنئے درہ دھیان سے thumb کی جو tip ہوگی نا یہ tip وہ ہمارے face کی direction کو بتائے اور بس یہ face کا ہی سب سے important کام ہے جب آپ کو نکال ہے بچوں اے اور بی کے بی میں تو thumb آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہو اگر ایسے رکھا اس کا مطلب آپ کا face ادھر کی طرف ہے پر آپ کو face کیسے رکھ رکھ نا ہے جو axonal force لگ رہا ہے اگر سامنے لگے گا تو answer غلط آئے گا ہمیشہ کہاں لگنا چاہیے پیٹ پر اب اگر یہ force پیٹ پر لگاؤ گے تو definitely آپ کو face ادھر ہی کرنا پڑے گا تب ہی پیٹ پر آئے گا force تو آپ نے face ادھر کر لیا اب جرہ دھیان سے دیکھ بلوک ہے ان کا total mass دیکھ آپ کتنا ہوگا 3 into 2 تو 3 plus 2 total mass ہوگا 3 plus 2 اور acceleration کتنا ہے 1 جواب آگیا 5 newton اب آپ کو نکال f b c تو f b c نکال دی چیئے آپ اب آپ کے سامنے mass کتنا 2 kg system acceleration کتنا 1 جواب کتنا 2 نیوٹن دیکھ لیجیے وہی answer f a b 5 نیوٹن کار اور f b c آپ 2 نیوٹن کار رہا ڈائریک آپ کر سکتے ہو سوال کر کے دیکھتے اور سمجھ میں آ جائے گا آپ کو چلیے اور سوال کر دیکھیں گے اچھو چیز اور سمجھ میں آئیں گے آپ کو سمجھ گا دھیان سے مال لو آپ کو میں نے ایسے بلوگ دی دیا پانچ بلوگ دے دی بچھو سب نام دیتے ہیں ان کو چلو a b c d e اور سب بلوگ کا ماس small m کنسیڈر کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے لگا دیا ایک ایک اکسنل فورس پی اور آپ سے پوچھ لیا فائنٹ آپ کو نکال لیا f b c اور f d e کا ریشو and آپ کو نکال لیا f c d اور f a b کا ریشو یہ ریشو آپ کو نکال لیا ہے ٹھیک ہے چلی سب سے پہلا گام سسٹم کا ایکس سلر ریشن کیا ہوگا بچھو ایکس 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 کتنا پی اور سبی block کے masses کا sum کروگے تو 5 m آ جائے گا یہ تو آگیا ہمارا system کا acceleration اب f contact آپ کو نکال نا ہے اور f contact برابر ہوتا ہے mass into system کا acceleration اب آپ line سے لے کر چلیئے force یا دھیان no mass پڑھتے سمیہ پر force external ہمیشہ آپ کی پیٹ پر ہونا چاہیے ہمیں line سے نکالتا ہوں سب سے کو مار دیجئے پی بائی فائف آ جائے گا پھر نکالو f c d c اور d اب دو بلوک ہوگے تو 2m ہو جائے گیا ٹھیک ہے تو یہ 2m اور یہ پی بائی فائف ایم تو 2p بائی فائف ہو جائے گا پھر آپ نکال دیجئے یہ نکال آپ c d اب c کے بیچ جو چاہیے نکال لو f b c اور f d e کا ریشو b c کتنا آیا بچھو 3p upon 5 d e کتنا آیا بچھو p بائی 5 تو جواب ہوگا 3 is to 1 کٹ جائے گا p بائی 5 سے p بائی 5 دوسر آپ کو چاہی f c d upon f ab f c d کتنا آیا بچھو 2p by 5 کے برابر اور f ab کتنا آیا بچھو 4p upon 5 کے برابر p by 5 سے p by 5 کٹ جائے گا 1 is to 2 answer ہمارا یہ بن جائے گا بچھو تو ایسے آپ trick سے question کو فٹا فٹ سے کر سکتے ہو کیونکہ equation بنا کر کرتے تو 5 block تو 5 equation بنانی پڑتی یار unnecessary جتنی دن میں equation بنانی انسر ہی آجائے گا ٹھیک چلی اب بات کرتے ہیں motion of connected bodies کی بچھو contact bodies کی بات آتا motion of connected bodies motion of connected bodies contact bodies اور connected bodies میں چھوٹا سا difference ہے بچھو بس کرنا کیا ہے آپ کو contact میں تو physically contact میں ہوتی تھی پر connected میں کسی massless string سے connected ہوگی یا کسی mass والی rope سے connected ہوگی blocks آپ میں تو دو question کے مادھیم سے پہلے میں آپ concept سمجھا دیتا ہوں مال لو یہ ایک block ہے میرے پاس میں پانچ کی جی کا دوسرا بھی block میرے پاس پانچ کی جی کا اور ان دونوں block کو میں 20 newton کے force سے pull کر دیا ہے تو پوچھا جائے گا آپ سے کہ بتائیے اس دھاگے میں tension کیا ہوگی تو سن لیجیے دھیان سے جب بھی massless string ہوگی massless inextensible string ہوتی ہے یہ کیسی ہوتی بتاؤ massless and inextensible string یعنی extend نہیں ہو سکتی کچ نہیں سکتی rubber band کی طرح نہیں ہے ٹھیک ہے اور جب ایسی string ملے آپ کو تو ایک end سے لے کر دوسرے end تک tension throughout constant رہتا ہے اس string کے اندر tension ہمیشہ کہ رہے گا constant رہے گا تو جب آپ اس کو pull کروگے تو دھاگا ٹائٹ ہوگا اور یہاں tension آپ کو ایسے دو opposite arrow symbol towards each other سے represent کر دینا ہے ٹھیک پہلے method دو opposite arrows بنا رکھے ہیں وہی پر آپ ایک breaking line draw کر دیجئے بس اس breaking line کے ادھر اس کا free body diagram ہے اور اس breaking line کے ادھر اس کا free body diagram ہے یہ block A ہے یہ block B ہے چلیئے free body diagram تیار ہوگیا بچھو ہمارا اب number of non equation number of equation تو پہلے block A equation بناوگی تو 20 minus T 20 minus T equals 5 A block B کے لئے بناوگی تو صرف tension کیونکہ A کی force لگ رہا tension equals 5 into A اس کا mass کتنا 5 اس کا mass 5 دونوں equation کو add کیجئے یہ 20 آیا یہ 10 آیا تو acceleration کی value آجائے 2 meter per second square اور acceleration کو یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دیجئے تو T equals 5 into 2 equals 10 newton یہ ہمارا method تھا trick بالکل ویسی ہے جیسی آپ کو اب تک بتایتا آیا ہوں میں system کا acceleration نکال axonal force upon system کا mass کیجئے axonal force 20 newton کا آپ نے axilition کتنا آگیا 2 meter per second square یہ لیجئے اب پہلے contact force tension force ہے تو contact force tension کر دو mass into system axilition اور وہی mass پڑھنے کا طریقہ وہی newton بن کر کھڑے کھڑے ہونا ہوگا کھڑے کیسے ہونا ہے force لگانے والے کا face نہیں دیکھنا مطلب یہ ہماری پیٹ پر ہونا چاہیے یہ ادھر pull کر رہا ہے آپ ادھر face کر لی چھئے آپ ادھر face کر ہوگا پیٹ پر لی 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 سامنے دیکھو گے mass کتنا 5 ختم tension 5 acceleration value 2 جواب کتنا 10 newton ایک سوال تو میں نے آپ کو trick سبھی بتا دیا دوسرا سوال دیکھیں کبھی کبھی آپ کو massless string پر mass والی string دی دیتا ہے کیا ہوگا اس میں یہ دیکھو جب massless اور inextensible string ہوتی ہے تب تو بچھو کیا ہوتا ہے tension throughout constant رہتی ہے پر اگر string کا mass given ہو تو tension constant نہیں ہوگی بچھو ہر point پر الگ الگ tension ہوگی example سے سمجھ بات سمجھ میں آئے گی آپ کو مال لو ایک block یہ ہے بچھو ایک block یہ ہے اور ایک block یہ حیمال لیجی تین block لے لیتے ہیں یہاں لگا دیتے ہیں massless string اور یہاں لگا دیتے ہیں ایک rope یہاں لے لیا پانچ kg کا block یہاں لے لیا 3 kg کا block یہاں لے لیا 2 kg کا block رسی کا mass آپ کو دی دیا دو کلو اور یہاں سے میں نے پکڑ کر خیز دیا 12 newton کے force سے اب آپ کو یہاں point locate کر دی جائیں گے دھیان رکھنا جیسے میں نے آپ کو مال لو کہہ دیا اس رسی کا middle point p point اور اس رسی کا middle point q point ان دونوں پر tension force بتائیے یا ان کے tension کا ratio بتائیے کرنا کیا ہے method سے کرو کہ بہت لمبا ہو جائے گا trick سے بتانا ہے سب سے پہلے system کا acceleration نکال ہوگے axonal force divided by system کا mass axonal force 12 newton کا نظر آرہا system total mass 5 plus dhage 2 3 plus 2 نیچے 12 ہوگیا بچھو یہ آجائے 1 meter per second square tension equal mass into system acceleration mass پڑھنے کا طریقہ وہ trick axonal force آپ کی پیچ پر لگنا سب سے بہلے q point پر tension نکال لیں سامنے mass کتنا آئے 2 into 1 تو 2 newton کا tension force ہوگا اب آجاؤ p point پر جب p point پر آوگے تو آپ کے سامنے mass کون کون سا آئے گا یہ block آئے گا یہ block آئے گا یہ mass less ہے پر اس آدھی رسی کا mass بھی آئے گا آدھی رسی کا mass کتنا ہوگا 1 kg تو total mass کتنا ہوگا 1 plus 3 plus 2 اور یہ 1 تو 6 newton کا tension ہو گیا اب آپ کو tp upon tq نکال نا ہے تو 6 divided by 2 3 to 1 ہمارا answer آجائے گا پر کبھی point ایسی جگہ پر دیکھا کہ آپ calculate کرنا پڑ جائے گا tb کیسے calculate کریں گے ایک اور example کے through میں بات کو سکھاتا ہوں سمجھئے گا دھیان سے diagram کو دیکھیں اسی سے بات سمجھ میں آئے گی آپ کو بالو یہاں پر ایک block ہے آپ کے پاس میں 2 kg کا اور ایک block یہاں پر بھی 2 kg کا ہے یہ block A مال لو یہ block B مال لو اور ان دونوں کو میں نے ایک رسی سے connect کیا ہے اور رسی کی length آپ کو دی رہا بچھو وہ 1 meter ٹھیک ہے اب بولے گا آپ سے کہ block B end سے 25 cm دور یہاں آپ 25 cm لکھ دیا ہے اور ادھر سے 25 cm لکھ دیا ہے اور پوری رسی کا ماس ماس جو ہے روپ کا 2 kg آپ کو دے رکھا ہے ایسا سوال اب سمجھو جانا دھیان سے سب سے پہلے آپ یہاں مال لو مال لیا مال 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 رسی کا ماس ایسے distribution دے رکھا ہو پوری رسی کا تو پتا ہے اور پوری رسی کی length بھی آپ کو پتا ہے تو آپ کیا کریں گے unitary method سے ماس نکال گے ہر part کا unitary method سے کیسے سب سے پہلے آپ نکال لیں mass acting per unit length وہ ہوتا whole mass upon whole length whole mass کتنا 2 kg whole length 1 meter 2 kg per meter یعنی 1 meter پر 2 kg کا mass ہے اب آپ کو جتنے part کا چاہیے ٹھیک ہے جیسے آپ کو چاہیے mass of 25 centimeter یعنی کی part p n تو جتنے جت part کا mass سے اس part کی length سے اس کو multiply کر دی چھی تو دھیان سے دیکھو یہ آیا اپنے پاس میں mass acting 2 kg per meter اور اس کی length کتنے 25 centimeter 25 centimeter divided by 100 centimeter 1 by 4 ملے گا آپ کو یہاں پر آپ نے 1 by 4 meter کر دیا میٹر سے میٹر کر جائے گا 2 سے 4 half kg آ جائے گا یعنی یہ آدھا kg ہوگا یہ جتنا لمبہ اتنا یہ بھی ہے تو یہ بھی آدھا kg ہی ہوگا یعنی mass of pn part جو ہوگا وہ half kg ہوگا تو mass of mq part بھی mass of mq part وہ بھی half kg ہی بچھو half kg یہ ہے تو بیچ والا part تو 1 kg کا بنے گا نہیں آر ٹھیک ہے اب آپ سے نکال دی چھئے system کا acceleration f axonal upon m system کر دی جی system کا force کتنا 12 newton total mass 6 تو جواب آئے 2 meter par second square tension equal mass into system acceleration طریقہ وہ یہ اب آپ کو نکال پہلے p والے tp نکال نا ہے تو آپ کے سامنے mass کتنا ہے 2.5 کیونکہ یہ آدھا kg کا ہے .5 یہ اور 2 kg ہے تو 2.5 into 2 5 newton کا تو ہوگا force یہاں پر اب آپ نکال q point پر q point پر mass دیکھیں گے آپ کے سامنے بچھو یہاں نوٹل ایکسیلیشن کتنا آگیا 2 sorry نہیں 1 kg یہ 0.5 kg یہ 1.5 kg یہ 1.5 kg اور یہ 3.5 ہوگیا ساری 7 newton کا یہ ہوگیا بچھو تو p اور q point پر tensions کی بات کر رہا تھا یہ لیجی p point پر tension 5 q point 7 newton ہوگا جیسے جیسے آپ اس applied force سے ہوگی tension بڑھتی جائے جیسے آپ m point پر ہی نکال لے آپ m point پر پوچھیں تو total lessie 2 kg یہ کتنا ہے 2 4 4 into 2 8 newton ہو جائے گیا پر یہاں دیکھو آپ اس پر یہاں ہوگا 4 newton ہوگیا 5 newton ہوگیا 7 newton ہوگیا 8 newton ہوگیا چاروں point پر میں ڈینشن آپ کو نکال کر دی ہے چلی بچھو اب بات کرتے جرہ کچھ اس میں special cases آتے بچھو اچھا standard cushion پہلے بتاتا ہوں پھر special cases بتاؤں گا پہلے standard cushion بتا رہا ہوں آپ کو standard cushion دیکھیں گیا cushion آپ کو ایسے دیا گیا بچھو a uniform rope of mass capital M and length capital L is placed on smooth ground یہ ایک rope ہے بچھو جس کا mass capital M ہے length capital L ہے اور یہ ground پر رکھی ہوئی ہے if it is pulled by a horizontal force F find tension force in the rope at distance X from the force end force end یہ والا ہے اس سے X distance پر مطلب یہاں کہیں پر آکر آپ کو tension force نکال 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 رہا ہے اس زگہ پر یہاں پر tension force آپ کو نکال کر دینی ہے طریقہ وہی ہوگا سب سے مہین system کا acceleration f axonal upon m system f axonal کی value f ہے system ka total mass rope کا کتنا ہے m کے برابر ہے آگیا پھر اب نیوٹن بننا ہے tension x mass into acceleration کرنا ہے system کا پھر مس پڑھنے کے لئے طریقہ وہی یہ force ہوگا وہ ہمارے اس کا ماس چیئے اب آپ کو اور یہ لیندھ کتنا ہے بچھو L-X اس لیندھ کا ماس نکالنا ہے تو پہلے آپ کو نکالنا پڑے گا یونٹری میتھڈ سے ماس پر یونٹ لیندھ وہ کیا ہوتا بچھو whole mass upon whole length اب آپ ماس آف L-X part نکال دیجئے جتنی لیندھ کا ماس چیئے اس لیندھ کو آپ کو اس سے ملٹیبلائی کرنا پڑتا ہے یہ آگیا اس کا ماس بس اب کیا ہے mass کی جگہ پر value put کر دیجئے M by L into L-X acceleration کتنا ہے F by M, M سے M کو کاٹ دیجئے گا T equals ہوا گیا F into L-X by L جس کو آپ لکھ سکتے ہو F into 1-X by L یہ ہمارا answer بن گیا آپ چھو پر سوال میں دھیان سے پڑنا کہ یہ distance آپ کو دے کہاں سے رکھئے ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ بولے کی find the distance find the tension force in the rope at a distance X from force end تو یہ تو میں نے نکال دیا پر ہو سکتا ہے وہ find the tension force in the rope at distance X from opposite to force end تو یہاں سے آپ کو X لینا پڑتا تو یہ mass جو آتا نا وہ M by L into X آتا پھر تو یہاں پر M by L into X لکھتے M سے M کرتا ہے Fx by L ہمارا answer بن جاتا یہ ایک standard question ہوا اگلا standard question دیکھیں گے اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم فس جاتے ہیں بچھو کیسے فسیں گے اگلے سوال کے اندر میں فس آتا ہوں دیکھو آپ کو یہ آپ کے سامنے بچھو ایک rope ہے وہی capital M mass ہے بھئی وہی length capital L ہے اور دونوں end پر آپ نے pulling force لگا دیا بچھو یہاں F1 یہاں F2 ٹھیک ہے اور بولا F1 end سے یہاں سے X distance پر tension force بتائیے یہاں پر tension force آپ کو نکال کر دینی ہے اب problem کیا ہوگی system کا acceleration تو آ جائے گا یہاں پر net force کرنا پڑے گا آپ کو اچھا ان میں سے بڑا کون ہے F1 is greater than F2 ہے ایسا سوال میں mention ہوگا تو net force کیا بنے گا بچھو F1 minus F2 divided by system کا mass یہ تو system کا acceleration تو آپ نے نکال دیا بچھو ٹھیک ہے پر اب جرا problem یہ ہے کہ جب آپ tension force نکال ہوگی تو tension equals ہوتا ہے mass into system کا acceleration اور اب جب mass آپ پڑھوگی تو mass تو آپ لے لوگی کوئی دکھت نہیں ہے mass تو unitary method سے نکال دوگے آپ کیونکہ ادھر سے X اور ادھر سے L minus X ہے پر problem کیا ہے کہ آپ newton نہیں بن سکتے کیونکہ آپ نے اگر ادھر face کیا تو یہ force سامنے آ جائے گا اور اگر ادھر force کیا آپ face ادھر کیا تو یہ force سامنے آئے گا تو کوئی نہ کوئی force آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ فض گیا بھی ہم پر تب آپ کیا کیجئے جہاں پر tension نکال لیں وہاں سے کاٹ دو رسی کو تو آپ کو دو part نظر آئیں گے ایک x length والا part اور ایک L minus x length والا part اس end پر F1 force لگ رہا ہے اس end پر F2 force لگ رہا ہے اور یہاں پر یہ tension force لگ رہا ہے بس کسی ایک part کو پکڑ لینا کسی بھی ایک کو چاہے آپ اس کو پکڑ لو چاہے آپ اس کو پکڑ لو جس کو آپ کو پکڑنا ہے اس کے لیے بس equation بنانی mass تو اپنے نکال دیں گے سیدھا سیدھا mass تو اپنے باس میں mass per unit length سے آپ نے نکال دیا تو mass per unit length ہوگی اپنے باس میں یہ اور آپ کو چاہیے mass of x part تو m by L into x کر دیچئے mass of L minus x چاہیے اگر آپ کو m by L into L minus x کر دیچئے چلیے بھئے ماللو آپ نے اس والے part کے لیے equation بنائی تو T minus F2 اس کا mass کتنا ہے بھئی m by L into L minus x اور acceleration system کا کتنا نکال آپ نے F1 minus F2 by M M سے M کو کاٹ دو tension چاہیے F2 کو ادھر لے جاؤ F2 plus یہاں کیا بچھا F1 minus F2 into 1 minus x by L یہ چلو صاحب یہاں پر دیکھو اجرہ دھیان سے یہ F1 کے ساتھ یہ آجائے گا bracket اور اس کے ساتھ بھی آئے گئی پہلے bracket کو کھوڑ لیجئے آپ F1 1 minus x by L minus F2 1 minus x by L F2 اور F2 ان دروں میں سے F2 کو common لے لو تو آپ کو T کی value ملے گی F1 1 minus x by L F2 سے F2 کٹ جائے گا بچھو ایک والا bracket کھولو گے تو minus F2 plus F2 x by L آئے گا یہاں آجائے گا F2 x by L کے برابر یہ ہمارا answer آجائے گا تو ایسے آپ کو جب آپ first جاؤ تو free body diagram بنا کر ترنت کرنا solve کر دیجئے ٹھیک ہے چلیے اب لیتے ہیں کچھ special cases بچھو نمبر ون سب سے پہلے hanged system is at rest کوئی بھی ایک لٹکا وہ system اور rest میں ہے یہ ایک رجیٹ support اس ایک دھاگے سے میں نے ایک block کو لٹکا دیا بچھو اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی اس دھاگے میں tension بتائیے سمپل سی بات ہے system rest میں ہے لٹکا ہوا ہے تو بھئیہ اس کا weight mg یہاں کام کر رہا ہوگا اور اس weight کی وجہ سے یہاں tension generate ہوگی تو سمپل tension ایک وصو کیا بنا mg پر یہ دھیان رہے جس بھی point پر آپ کو tension force یہ تو massless ہے اس لئے throughout tension constant ہے پر جہاں بھی tension نکال لی ہوں اس کے نیچے جتنا weight لٹکا ہوگا اس کے برابر کی tension ہوگی concept تو یہ ہے پر اس سوال کے مادھیم سے example کے مادھیم سے چیز آپ کو سمجھا دیتا ہوں مال لو یہاں ایک رسی ہوتی یہاں 5 kg کا block ہے اور یہ 2 kg کی رسی ہے اور آپ کو ایک point یہاں مار کر دی دیا P ایک point یہاں کر دی دیا Q اور ایک point یہاں کر دیا R اور آپ سے پوچھ لیا کہ ان P Q R point پر tension کا ratio کیا ہوگا تو TP TQ S2 TR آپ سے پوچھا گیا تو P point کے نیچے کتنا ماس لٹکا ہوا 5 kg تو یہاں 5 g آ جائے گا weight Q point کے نیچے دیکھو آدھی رسی دیا لگ نا یہ 5 اور ایک 6 اور یہاں total 7 g g سے g کو مار دی جواب ہوگا 5 is 6 is 7 answer تو جس بھی point پر tension پوچھی جائے گی اس point کے نیچے total کتنا weight لٹکا ہوا weight دیکھنا weight mass نہیں weight دیکھنا ہے اور weight کا مطلب g سے multiply کرنا ہے mass کو ٹھیک ہے یہ بات کا وشیز دھیان رکھنا چلو اس پر بھی سوال جیسے پوچھا گیا رچو کیسا سوال پوچھا گیا تھا بتاتا ہوں آپ کو سوال ایسے پوچھا گیا دا ای یونی فارم چین آف ماس capital M لیند capital L is hanged from rigid support ایک چین ہے بچو یونی فارم چین ہے ماس capital M لیند capital L ہے اور rigid support سے لٹکی ہوئی ہے پوچھا گیا find tension force in the chain at a distance y from rigid support rigid support سے y distance پر مال لوں یہاں پر y پورا ہو گیا اس جگہ پر tension کیا ہوگی اب بھائی اس جگہ پر tension جو ہوگی وہ تو اس کے نیچے جتنا weight لٹکا ہوگا اس کی وجہ سہی ہوگی پر نیچے جو part لٹکا اس کی length کتنی ہوگی obviously l minus y کے برابر ہوگی تو اس l minus y part کا جتنا weight بنے گا اس weight کے برابر کی tension ہوگی پر weight کے لئے مجھے mass چاہیے تو اس کا mass نکال نکال نا پڑے گا تو پہلے آپ unit method لگانا پڑے گا mass acting per unit تو کیا کروگے m by l کو l minus y سے multiply کر دوگے یہ تو mass ہے اب اس کا weight کتنا بنے گا weight of l minus y part m by l into l minus y کو g سے multiply کر دیجئے weight بن گیا therefore tension at distance y from rigid support is weight کے برابر ہوگا weight کتنا آیا bhai m by l into l minus y into g کے برابر یہ ہمارا answer ہو جائے گا آیا سمجھ میں تو یہ system hand تھا اور rest میں تھا تو concept آپ نے یہ لگا دیا اب اگلا concept آتا ہے system لٹکا ہوا تو ہے پر وہ accelerated ہے hand system is accelerated ہمارا hanged system is accelerated either upward اور downward کئی پر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ یہ system لٹکا رکھ ہے بچھو میں نے M ما سے اور اس پورے system کو میں نے اوپر کی طرف acceleration دے دیا A naught اور پھر اس لئے آپ سے tension force کیا ہوگا shrink کے اندر یہاں tension آپ کو نکال کر دینا ہے simply دھیان سے دیکھو گے آپ یہ block یہ پورا system اوپر کی طرف اگر accelerated ہے تو آپ کے لئے بن جائے گا یہ non inertial system اب یہ depend آپ پر کرے گا کہ آپ اس کو non inertial کی طرح ہی treat کرنا چاہتے ہو یا inertial کی طرح treat کرنا چاہتے ہو پہلے تو forces تو لگائی دیجئے آپ mg یا tension non inertial کی طرح کر دیکھ لیجئے آپ consider as non inertial frame non inertial frame consider کرنے مطلب f net equals m a کر na بچھو گئے non inertial کا مطلب تو یہاں دیکھو force آپ کے پاس میں اس کا free diagram دیکھو گیا آپ tension اوپر دیکھے گا mg نیچے دیکھے گا اور t equus کیا بنے گا بچھو یہ تو کچھ جانا پہچانا سا concept ہے lift concept جب lift اوپر accelerated g plus a concept آتا تھا بچھو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی hanged system inertial frame inertial frame consider 0 کرنا اور یہاں pseudo force کا concept آجاتا ہے اوپر اگر accelerated ہے تو نیچے کی طرف m into a nought لگا دی جی گا t equal upward force equal downward force m common لے لی جی تو g plus a nought وہ answer پھر آجائے گا اس کا مطلب ہے hanged system جب بھی accelerated ہوگا تو آپ کو lift concept apply کرنا پڑے گا concept کے نام پر آپ کو یہاں پر ملا ہے lift concept اب کوئی بھی سوال کر لی جی جی ایک بار سوال پوچھا گیا تھا اس پر بیز وہ سوال بھی دیکھ لی کیجئے ہاں بچھو کیا سوال پوچھا گیا تھا ڈائیگرام دیا آپ کو اس مقار سے یہاں دیا آپ کو ایک block جس کا ماس دیا 1.9 کیجئے یہاں ایک رسی دی آپ کو یہاں ایک block اور لگا دیا یہ 2.9 کیجئے کا block دیا اور اس پورے سسٹم کو آپ نے اوپر کی طرف accelerated کر دیا تھا بچھو 0.2 میٹر پر سکن سکوائر کے acceleration سے یہاں دو پوائنٹ مارکر کے دیئے ایک میڈل پوائنٹ پی اور ایک پوائنٹ یہاں کیو اب بولا کی find the ratio of tension at p and q tp اور tq کا ratio بتانا ہے پر ساتھ میں لکھ دیا take g equal to 9.8 میٹر پر سکن سکوائر سارے کی سارے ڈاٹا دیسیمل کے اندر دیئے اس نے دیسیمل 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 پر کوئی بات نہیں گھمرا نہیں کیا اوشکتہ نہیں medical والا وہ بھی جانتا ہے کہ medical والوں کو پیپر دے رہا ہوں بھئی تو complicated calculation نہیں دے گا سمجھ نے والی بات ہوگی تھوڑی سی پورا کا پورا system اوپر accelerated ہے تو concept یہ لگے گا پر اب اس concept کو لگانے کے لیے آپ کو چاہیے masses دیان سے دیکھو پہلے پی پوائنٹ پر آتے ہیں پی پوائنٹ کے نیچے total کتنا ماس دیان سے دیکھو 2.9 تو یہ اور آدھی رسی تو آدھ ہی ماس آئے گا کام میں ہے تو یہ 2.9 plus 0.1 یہ تو ماس کی بات ہو گئی g کی جگہ پر رکھو گے 9.8 اور acceleration آپ کو دیکھا 0.2 دھیان سے دیکھو تو یہ مل کر بنے گا 3 اور یہ مل کر بنے گا 10 تو جواب ہوگا 30 نیوٹن یہ تو tp آگیا similarly جب tq نکال ہوگے تو total ماس دیکھو اس کے نیچے سارا ماس لٹکا ہوا ہے 1.9 plus 0.2 plus 2.9 نیچے 9.8 plus 0.2 یہ sum مل کر بنے گا 5 اور وہ ہوگا 10 تو یہ آگا top 50 نیوٹن tp اور tq کا ratio پوچھا گیا 30 divided by 50 یعنی 3 by 5 answer اس پر پر س motion of connected bodies کے سوال آتے ہیں بچھو میرے اساف سے connected اور contact bodies پر بیس question اب آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کتنا بھی typical question آجائے آپ جواب آسانی سے نکال کر دے پائیں گے اب بس بچھو اس کے اندر پولیس سسٹم وہ ہم اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے تب تک آپ پڑھتے رہیے مسکرات دے رہیے thank you so much all the best